اسلام علیکم ایرون ویلکم باک جو میگی چیپ چینل پیاروٹ یونیورس آئی ووپ سو غائز کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گی اور یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے ماشااللہ سے بہت ہی پیارا لگ رہے سو غائز آپ کو تھم نیل دیکھ کر تو پتا چل ہی گیا ہوگا تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی پیاری پیاری فبیتروں کے پاس سو غائز ہم فبیتروں کے پاس آگے ہیں اور میں آپ کو دکھا دی یہاں ساری کبوتر صبح صبح اٹھ گئی ہیں یہاں پر سبھی کبوتر انہیں لگ بھگ لگ بھگ امری دینا سٹارٹ کر دیئے ہیں اور یہ ہماری پہلی کبوتر جس نے انڈا دی دیا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ نکاب پوش کبوتر ہے اور یہ کبوتر بہت ہی پیاری ہے اب دیکھنا یہ کہ ان دونوں کے بچے کیسے ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی کبوتر نے انڈا دی دیا ہے ایسے بھی دکھنی رائے میں اس کو کرشان نہیں کرنا چاہتی اور یہ دیکھنی وائٹ کبوتر کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ بھی ہماری یہ بلاک پچن ہے اور یہ دیکھنی یہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں ان دونوں بہت خوبصورت ہے اب ہم کبوتروں کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں اور باہر نکر جاتے ہیں اچھے سے اس کو بند کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں کا ویو بہت زیادہ پیار ہے بہت زیادہ پیار ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو کہ کتنا اچھا لگ رہے ہیں یہاں پر سو فائنلی ابھی کچھ دیر میں ہم یہاں سے نکلیں گے گھر کے لیے پھر وہاں پہنچ کر ہم آپ کو وہاں کی کبوتروں کے اپڈیٹ دیتے ہیں کہ وہاں پہ کبوتروں کا کیا حال ہے اور رورو کا بھی کیا حال ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ لوگوں کو بھی یہ ویو پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سو غائز ابھی ہم ٹیرس پر آگئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ساری کبوتر یہاں پہ ٹھیک ہیں اور ڈائیمنڈ یہاں کیس کے پاس کچھ خار آئے یہ دیکھیں ان سب ہی کو پیاس لگوی تھی اور پانی جہاں وہ غرم ہے اور یہ ہماری ساری کبوتر ہیں اور یہ دیکھیں رورو بھی آج باہر ہی گھوم رہے اس کو دیکھیں رورو باہر 해도 گھوم رہے ہو تو رورو کو ایسی باہر گھومنے دیتے ہیں اور یہاں پہ سیٹ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ سیٹ نہیں گئے تو جلدی سے ہم یہاں پہ سیٹ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں رورو یہاں آگیا ہے رورو رورو یہ مستی کر رہا ہے سو آئیز ہم یہاں پہ سیٹ ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی دیکھیں رورو بھی یہاں آگیا ہے سیٹ کھانے کے لیے اور میں روٹی لے کر آئی تھی تو ہم روٹی کو بھی اس سائی ڈال دیتے ہیں دیکھیں رورو کو بڑی پسند ہے یہاں پہ سائیڈ میں یہاں ایسے ڈال دیتے ہیں یہاں پہ سیٹ بھی ہو گئی ہے اور روٹی بھی ہو گئی ہے اب رورو آرام سے کھائے گا اور ابھی یہ انہوں جو ہے وہ ساری کبوتروں کو اندر کر رہا ہے تو ساری کبوتر اندر آ کر وہ بھی کھانے سٹارٹ کر دیں گی ابھی یہاں پہ دو آ گئی ہے ابھی اور بھی لکھا ساری لکھا رہاو ساری کبوتروں کو ساری آئے نہیں نہیں یا بدماش ہوگی ساری بدماش ہوگی کوئی نہیں آ رہا اور رورو کو تو اس کیج کی آدھت بچوان سے ہی ہے جب بھی یہ دیکھتا ہے کیج اس کی اوپر آ جاتا ہے تو رورو کو ہم پرشانی کرتے ہیں رورو یہی رہنا ہے رورو کو رورو رورو کو کیا آ گیا رورو رورو تو بس بائٹ کرنا چاہتا ہے اور یہاں پہ سیڈ ہے ساری پیجن اندر آ رہی ہیں یہ ڈائیمنڈ کے لیے گوپی کے پتے ہیں اور ڈائیمنڈ کہیں گھوم برا ہے ابھی دیکھتے ہیں ڈائیمنڈ کہیں ساری پیجن یہ انہوں ساری پیجن کو اندر کر رہا ہے چلو چلو اندر جو اندر ہے سیڈ چلو 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 ہمارا جو نوبیت ہے وہ سب سے پہلے جاتا ہے اور خانہ سٹارٹ کر دے گئی ہے یہ دیکھیں آج تھی کوئی رورو سے ڈر نہیں رہا ہے بس رورو انہوں کو بائٹ کرنا چھوڑ دے اور ہماری ساری پیجن اندر آ گئیں ابھی دیکھتے ہیں کی ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے رورو بھی کھا رہا ہے ہاں رورو بھی سب کے ساتھ کھا رہا ہے ابھی کوئی اور رورو کو جوائن نہیں کیا ہے رورو کو جلدی سے سب جوائن کر لیں ہے نا ہاں ابھی صرف ہمارے رورو کھا رہا ہے ہماری پیجن بہت اچھی ہے ہاں ماشاءاللہ سے ابھی ساری پیجن جو ہے وہ رورو سے ڈر رہی ہیں کیسے ڈر رہی ہیں رورو سے رورو کو موشن سمجھ رہی ہیں وہاں پہ تھوڑا بہت دانہ گرا ہوئے ہے تو وہاں پہ کھا رہی ہیں وہ ابھی رورو یہاں سے ہٹے گا تو سب کھانے لگیں گے بھی سب ہی رورو سے ڈر رہی ہیں رورو رورو چلو ہٹ جاؤ اب جب سب ہی رورو سے ڈر رہی ہیں ساری پیجن ہماری تو ہم یہاں سے رورو کو ہٹا کر کیج میں شفٹ کرتے ہیں بس رورو کسی کو بائٹ نہ کریں ہمارے بی پیجن ٹھیک ہے ہاں بی پیجن ٹھیک تو لگ رہا ہے ہمیں دیکھیں سب کوئی بائٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کے پاس کوئی آئے نہ دیکھیں رورو کو بھلے جانا ہوگا اندر کیج میں یہاں پی اس پی یہ نیو ویڈ ہاں ہوں اور وہ ویڈ ابھی ہمیں رورو کو کیج میں شفٹ کرنا پڑے گا کیونکہ رورو سب کو پریشان کر رہا ہے کسی کو خانے نہیں دے رہا رورو کو ہم نے کیج میں شفٹ کر دیا ہے اور اب بھی دیکھتے ہیں ہماری ساری اندر پیجن خانے سٹارٹ کی کی نہیں تو ہماری ساری پیجن ایک ساتھ خاری ہیں دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ ہماری پیجن کو سیر بھی پسند ہے روٹے بھی پسند ہے بڑی شوق سکھاتی ہیں اور یہ دیکھیں ایک ساتھ خاری کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں ماشاءاللہ سب بھی ایک ساتھ خاری ہیں اور وہ ہر ہی کی کوئی نہیں خاری اپی سب بھی تو خاری ہیں مفیطہ بھی خاری ہیں دوری مون ہمارا دوری مون آپ راگ دو کسی کا نام دوری مون ماشاءاللہ تو ساری پیجن ہماری کھئی گیا اور سب بھی خاری ہیں یہ اکیلے ہوگی کیوں اکیلے ہوگی اور ہماری اب بھی ان ساری پیجن میں سے کسی نے بھی انڈے نہیں دیئے سو گائز ہم نے اس میں اپنا سن فلار کی سیڈ لگا دی ہے اور اب دیکھتے ہیں کتنے دنوں بعد اس میں سے سن فلار کی پیڑ نکلنا سٹارٹ ہوتے ہیں اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا ڈائیمنڈ ابھی بھی یہی ہے اور رورو کو ہم سیڈ نہیں دیئے تھے تو رورو کو جلدی سے سیڈ دے دیتے ہیں اور ہماری ساری پیجن شاک سے کھا رہی ہیں تو ان کو کھانے دیتے ہیں سائیڈ ہو جو بس میں سیڈ لے لوں پھر خاتم لوگ آرام سے ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا جلدی سے ہم رورو کو سیڈ دیتے ہیں رورو کہاں گیا ہے رورو یہ دیکھیں ڈائیمنڈ کو کہاں گھس رہے ہو کہاں گھس رہے ہو ہاں بس اتنے سی سیڈ ہم دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی کچھ سن فلار سیڈ ہیں تو وہ بھی ہم دے دیتے ہیں رورو کو اور رورو دیکھیں کیسے دیکھ رہا ہے رک جا رورو بس دو منٹ یہاں میں نے تھوڑی سی سن فلار سیڈ بھی ڈال دی ہے اس کو اب ہم لگا دیں گے یہاں پہ اور رورو جو ہے وہ اب آرام سے کھائے گا ہے نا رورو رورو کو گو بھی کے پتے بھی پسند ہے تو ہم رورو کو گو بھی کے پتے بھی دے دیں گے اس سے پہلے ہم یہ سیڈ رکھ دیتے ہیں اس کی جہاں پہ اور یہاں پہ ہیں ہو بھی کے پتے اس میں سے ہم رورو کو دیتے ہیں تھوڑا سا رورو زیادہ نہیں کھاتا اس کو ہم دیتے ہیں رورو کو اور یہ دیکھیں ہمارے خبوتر پانے پینے باہر آگئیں دونوں ہی نیو کبوتر ہیں ہماری دیکھیں رورو کے لئے میں یہ لے کر آئی ہوں رورو دیکھیں رورو کو لو خالو رورو کو پسند ہے نا خالو پھرے کو ہم اندر کرتے ہیں ایسے اور رورو کو ہم یہاں پہ ایسے لگا دیتے ہیں تاکہ رورو دور خول کے باہر نہ پائے رورو تو بہت چلاک ہو گیا ہے خول کے باہر گھومتا رہتا ہے اور اب بھی ہماری دو کبوتر باہر ہیں اور سبھی کبوتر ہماری جو ہیں وہ اندر ہی ہیں اندر وہ آرام سے خاری ہیں ایک ساتھ سبھی اور یہاں ہمارے ڈائیمنڈ خارا ہے مستی سے اس کو ہم نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ ڈائیمنڈ کو پرابلم نہ ہو اور ڈائیمنڈ آرام سے خالے اور اس کو ہم رکھتے ہیں یہاں پر اور ڈائیمنڈ کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں وہاں پر ڈائیمنڈ کو رکھ دیا ہم نے یہاں پر اور ابھی ہماری وہاں دونوں کبوتر گھوم رہی ہیں اور ان کو ایسے ہی گھومنے دیتے ہیں سو آج کے ولوگ میں بس اتنا آئی ہم ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی